سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اجازت چھن گئی جب سے تمہارا نام لکھنے کی کوئی بھی لفظ لکھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں سلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئی تیوی لاغز چینل میں ہوں ابو عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تیوی لاغز ناظرین آج ہم صبح صبح سمندر کے کنارے پہ کام کرنے کے لئے آئے ہیں اور سورج کے نکلنے کا منظر جو ہے وہ بہت ہی پیارا ہے تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس وقت سمندر ایسے ہے جیسے بلکل سویا ہوا ہے کوئی لہروں کی تغیانی اور کوئی شور شرابہ وغیرہ نہیں ہے اور پرندے اڑتے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں سمندر کے اوپر اور جب انسان دور دیکھتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سمندر اور آسمان آپس میں ملے ہوئے ہیں وہ ایک شیئر مجھے یاد آ گیا نا کیسے ہے کہ اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی تو افق اس چیز کو بولتے ہیں جب دور انسان کی نظر جاتی ہے تو جہاں پہ زمین اور آسمان کا کنارہ آپس میں ملا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کو افق بولتے ہیں تو جب بھی میں اس طرح کا منظر دیکھ سا ہوں تو مجھے یہ شیئر یاد آ جاتا ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے بہت ہی پیارا جو آدمی اس وقت ایسی جگہ پہ موجود ہوتا ہے وہ اس کی فیلنگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ آدمی یہاں بیٹھا ہی رہے اور اسی طرح منظر آنکھوں کے سامنے رہے یہ ساتھ میں کوئیتی لوگوں کے ولے بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے جو شیخ ہیں ان کے اور ان درختوں کے پیچھے ایک ولہ بن رہے جس میں ہم کنکریٹ کا کام کرنے کے لیے آئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں لیکن یہ بہت خوبصورت منظر تھا اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اسے شیئر کروں دن کو جب آدمی آتا ہے تو کتنا شور ہوتا ہے اس مندر کی لہروں کا لیکن اس وقت جو ہے وہ بلکل ایسے ہے جیسے پانی سویا ہوا ہے لیکن یہی سمندر جب بپھرتا ہے تو اس کی لہروں کو اور اس کے جوش کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا اور خوف آتا ہے اس سے میں جب بھی سمندر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کی بہت زیادہ یاد آتی ہے ریسے بھی انسان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے لیکن اس طرح کی بڑی مخلوق کو جب انسان دیکھتا ہے تو اچانک ایک دم انسان کے موں سے نکلتا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کو کون ہے کنٹرول کرنے والا اور کون ہے پیدا کرنے والا بغیر کسی مٹیریل کے بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی کی مشاورت کے بغیر کسی کی مدد کے کچھ بھی نہیں تھا خالق اسے ہی کہتے ہیں کہ جو بغیر مٹیریل کے کسی چیز کو وجود دے دے بغیر کسی نقشے کے تو اللہ تعالی نے تو ہر چیز کو بغیر مٹیریل کے بغیر کسی نقشے کے بغیر کسی کی مدد کے پیدا کر دیا ہے لیکن اس طرح کی بڑی مخلوق کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک دم اس کے بنانے والے کی یاد آتی ہے ویسے تو ہم دنیا داری کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر اور ہم اپنے کاموں میں لگ کہ اللہ کو بھول جاتے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوئی بڑی چٹان کوئی بڑا پہاڑ کوئی گرتی ہوئی آبشاروں سے پانی یا سمندر ایسی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے تو فوراں رب یاد آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بے شک وہی ذات ہے اس کو پیدا کرنے والی اور وہی ذات ہے اس کو کنٹرول کرنے والی جس کے سوا کوئی الہ نہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں کائنات کے چپے چپے کا مالک ہے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے اور ناظرین کتابوں میں بھی پڑا تھا کہ سمندر کی جو سطح ہے وہ زمین سے کافی بلاند ہے جیسے جیسے دور نظر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سمندر پیچھے سے جو ہے وہ انچا ہے اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالی نے اس کو زمین کے پاس آکے یہ ایسے اپنا سر جھکا لیتا ہے اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو تباہ کر دے اللہ کی مخلوق کو ڈبو دے یہ اللہ کے حکم کا چابہ ہے ورنہ جتنے گناہ انسان کر رہے ہیں یا کرتے ہیں تو زمین و آسمان اور سمندر رزانہ اللہ سے اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اجازت دے ہم ان کو تباہ کر دیں تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ نہیں میں جانوں اور میرے بندے جانے تمہیں اجازت نہیں ہے اور جب اس کو کہیں پہ اجازت ملتی ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا خوفناک بن کے یہ سامنے آتا ہے اور انسان کی روح کانپ جاتی ہے کچھ ہی دن پہلے سوشل میڈیا پہ وہ ایک خبر بہت وائرل ہوئی تھی ہٹ لی جاتے ہوئے جب لوگ کشتی ڈوبی تھی تو ان کی وہ کشتی ڈوبنے کی ویڈیو جب سامنے آئی تھی تو کتنا خوف آتا ہے کہ جب سمندر کے اندر انسان تھوڑا آگے چلا جاتا ہے کسی شپ میں یا کسی کشتی میں بیٹھ کے تو چاروں طرف جب پانی ہی پانی نظر آتا ہے تو پھر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی میری زندگی اور موت کا مالک رب ہے اور مجھے اتنی بڑی مخلوق میں کون بچا کے لے کے جا رہا ہے وہ صرف اللہ ہی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ منظر اچھا لگے گا بہت سپیڈ سے وہ سپیڈ بورڈ لے کے آ رہا ہے ایک آدمی دور سے اللہ اکبر کبیرہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اس سمندر کے اندر بھی کتنی مخلوق ہے اور کتنی مخلوق اللہ کی ایسی ہے جسے انسانوں نے دیکھا ہی نہیں ہے بے شک وہی ذات اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے رسکا سیدھا کیا جائے اس پر صحیل کو سیدھا کیا جائے 熱 ہے جسwyn ٹھیں گھرہ یڑک یہ سپیڈ بورڈ لے کے انجوائے کر رہے ہیں سمندر میں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں تو ناظرین ابھی میں جاتا ہوں واپس اپنے کام کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس جگہ پہ ہم کام کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ان جھاڑیوں کے اندر سے انہوں نے راستہ رکھا ہوا اس مندر کی طرف آنے کے لیے یہ دیکھیں اور یہ چھوٹا سا دروازہ لگایا ہوا انہوں نے ابھی فیلحال تو یہ ولہ تیار ہو رہا ہے یہاں کوئی بھی انہوں نے پلاڈ وغیرہ پودے وغیرہ کچھ بھی نہیں لگایا ہوا ابھی یہ کمرے تیار ہو رہے ہیں ادھر اور ادھر یہ لوگ رہائش تو نہیں رکھتے یہ بڑے بڑے رئیش لوگوں کے ولے ہیں جہاں پہ وہ آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ ایک دو دن رہتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں مستر کی رہائش نہیں رکھتے یہاں پہ سمندر کی طرف روح کر کے یہ کمرے بنایا ہوئے یہ والے اور وہ لگی ہوئی ہے ہماری کرین یہ کشنے کمرے وغیرہ بنا رہے ہیں یہاں پہ ان کی بنیادیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور ان کے اندر کنکریٹ کرنے کے لئے ہم آئے ہیں کنکریٹ والی گاڑی ابھی نہیں آئی اور کرین ہم نے لگا کے ریڈی کر دیئے یہ دیکھا تیار ہو رہا ہے سامنے اس مندر کی طرف اس کا روح ہے اندر سے بھی میں تھوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے سبھو جب سورج کا نظارہ نظر آتا ہوگا کتنا پیارا لگتا ہوگا اور اس سائیڈ پہ جائے اور نیک کمرے بنا رہے ہیں یہاں اور یہ فرانٹ سائیڈ ہے یہ جتنے بھی ویلے بنے ہوئے ہیں ان کی اور اس جگہ پہ ہم نے کرین لگائی ہے یہ پودے بغیرہ کاٹنے والے آئے ہوئے ہیں یہ درختوں کی جو کٹائی بغیرہ کرتے ہیں یہ بقاعدہ ایک کمپنی ہے جو سارا سسٹم انہوں نے رکھا ہوئے ہیں اپنے سارے اوزار لے کے اپنے بندے لے کے آتے ہیں اور پودے بغیرہ کاٹتے ہیں جب ان کے پتے باڑ جاتے ہیں جیسے اس کے بڑے ہوئے ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں انشاءاللہ مزید ویڈیو آپ کے لئے لاتے رہیں گے دولت القویت سے اگلے بلوگ تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ